اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالشفیق خان رائے پوچھتے کرسے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں تندرست و وسیعت مند اور خیر وافت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستوں میں جو آپ لوگوں خدمت میں اس کا پیش کرنے جا رہا ہوں مردانہ خوت پر ہے بہت ہی انتہائی مفید اور سستہ اور اچھا بھی ہے کوئی نقصان سائل ڈیفیکٹ اس کے نہیں ہے بس آپ نے اپنے حاج میں کے حساب سے لینا ہے آپ کا حاجمہ جیسا ہے اسی حساب سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انساءاللہ یہ سارے جو نسکے جاتھ ہیں یہ راجہ مہراجہ جو بادشاہ تھے وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے جو اتنی اتنی اپنی ویبیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے بھی تھے کوئی پچاس بی بیاں کوئی بیس بی بیاں اس طریقے سے رکھتے تھے تو یہ نسکے جات اسی دور کے ہیں بس یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو نجر انداز کر دیا اور مہنگی سے مہنگی جو عدویات ہیں کیمیکل یا پستجات یا بسم والے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اپنے جسم کو ختم کر رہے ہیں لیور کو ختم کر رہے ہیں ہارٹ کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کیمیکل ہیں اور جب بھی مردانہ قوت کی کوئی بھی کستجات یا بسم کی دوائیں ہوتی ہیں یا باہر کے ایلوپیٹک ہوں یہ صرف آپ کے ہارٹ برین لیور کیڈنی کو ختم کرنے کے سوا کوئی اس کا چارہ نہیں ہے آپ کو کچھ پل کے لیے یہ آپ کے نفس میں اتنی سختی اتنا ٹائٹنسٹ پیدا کر دے گا اور آپ کی ٹیمنگ بڑھا دے گا لیکن بعد میں اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی زندگی خود آگے بتا دے گی کہ آپ نے کون سے چیزیں ایسے کھائی کہ آپ کا اس کا ریجلٹ اب آپ کو مل رہا ہے تو بھائیو آپ کیمیکل یا کستجات یا بسم کی چیزوں سے بچیں مردانہ قوت کی نیشنرل جو چیزیں ہیں جڑی بوٹیاں ان کا استعمال کریں تو آپ صحت مند تندرست اور لمبہ زیون جییں گے اور لمبی جو آپ کی بی بی کے ساتھ ہم اس طرح کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہوگی تو میں اگر اس طریقے سے گفتگو کرتے رہوں گا سمجھاتے رہوں گا ویڈیو مزید ہو جائے گا میں نسکے کی طرف آتا ہوں ماجرت چاہتا ہوں اگر میں زیادہ بول دیتا ہوں اور آپ ناراج ہوتے ہیں تو اس کے لیے ماجرت چاہتا ہوں تو دوستو وہ نسکہ ہے کیا چیز میں نسکے کی طرف آم بس آپ نے اتنا کرنا ہے ویڈیو کو محبت کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ اٹھا سکیں اور سبسکرائب لاجبی کریں تاکہ جیسے ہی یوٹیوب پر میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فوراں پہنچ سکے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کمنٹ کریں پوچھیں مجھ سے میں انساء اللہ آپ کے کمنٹوں کا شواب دوں گا اور ویڈیو کو لائک بھی کریں کیونکہ آپ لوگوں کی خدمت کرنا میرا فرج ہے اور میرا سب کچھ ہے تو چلیے میں نفکی کی طرف آتا ہوں جن کو مردانہ قوت کی کمی ہے آپ نے لینا ہے پپلی یہ ساری چیزیں آپ نے برابر لینی ہے اس میں کوئی مقدار کی وہ نہیں ہے برابر ہونی چاہیے پپلی آپ نے لینی ہے آپ دو سو گرام لے لیں اس کے بعد لال چاول دو سو گرام لے لیں ارد کی دال دو سو گرام لے لیں اس کے بعد اب آپ نے یو لینا ہے دو سو گرام اور دو سو گرام دیسی گہوں لے لیں یہ اتنی چیزیں ہیں اب آپ نے ان کو چکی میں پسوا لیں آٹا بنوا لیں آٹا بنوانے کے بعد اب آپ نے اس کی پانچ تین یا چھپ پوریاں صبح شام اس کی بنا کے خانی ہیں آپ گھیمے پوریاں بنا لیں یا تیل سے سرسنوں کے تیل سے کوشش کریں بنائیں باقی جو تیل ہیں اس سے نہ بنائیں صبح شام کھانے کے بعد اوپر سے ہلکا سا کن کنا دودھ پی لیں تو میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی جسم وہ طاقت وہ نفس میں ایریکسن ہارٹنس اور سکتی آئے گی کہ آپ خود سوچیں گے اور لمبی ریس کے گھوڑے اپنی بی بی کے ساتھ ہم بستری کے درمیان بن جائیں گے صرف آپ نے اپنے حاجمے کے حساب سے یہ نسکہ استعمال کرنا اگر آپ کا حاجمہ صحیح نہیں آپ کو گیس کا مسئلہ ہے قبضیت کا مسئلہ ہے تو پہلے اس مسئلے کو حل کریں اس کے بعد یہ نسکہ استعمال کریں اور دوسری چیز میرے بھائیو مردانہ قوت جب بھی آپ کو مردانہ قوت کی دوائیں کھائیں تو قبضیت کو پہلے یا گیس کو ختم کریں کیا ہوتا ہے نسکے جاتا آپ استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کو قبضیت گیس نسکے کام نہیں کرتے تو میری التجاہ ہے آپ پہلے اس قبضیت کو گیس کو ختم کریں پھر نسکے استعمال کریں شاید آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ